موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برادرانی ملت اسلام عید الفطر کے مسائل درپیش ہیں ہر کوئی اس بات پر فکر مند ہے کہ لوگ ڈان اور کرونا وائرس کی وبا کے چلتے حکومت کی تمام ذمہ داریوں کا خاص پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں اس سلسلے میں الگ الگ مکاتب فکر کے مفتیان اعظام اپنے اپنے طور پر الگ الگ فتاوے دیئے ہیں تقریباً تقریباً یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے اور عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے اس سلسلے میں عید کے دن عید کی نماز کے وقت چاشت کی نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کر لیں حکومت کی طرف سے جو یہ بات آئی ہے کہ مسجد میں یا عیدگاہ میں پانچ لوگوں سے زائد لوگ عید کی نماز نہ پڑھیں خیر ہم اپنے اپنے گھروں میں اس وقت چاشت کی نماز پڑھ لیں گے اب چاشت کی نماز کیسے پڑھی جائے کتنی پڑھی جائے چاشت کی نماز شکرانے کی نماز ہے کم سے کم دو رکعت زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت یا شکرانے کے طور پر آپ جتنا پڑھ سکیں اتنی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں چاشت کی نماز کی نیت کیا ہوگی چاشت کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا چاشت کی نماز نفل نماز ہے دو دو رکعت کر کے آپ پڑھ لیں آپ کو جو سورے نماز میں پڑھنے آتے ہیں قرآن کی جو سورتیں آپ کو یاد ہیں وہ سورتیں آپ چاشت کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں ہر دو رکعت کی نفل نماز چاشت کی پڑھنے کے بعد آپ یہ تکبیر پڑھتے رہیں آپ دو رکھات چار رکھات چھے رکھات آٹھ رکھات بارہ رکھات جتنی آپ پڑھنا چاہیں اتنی پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے چونتیس مرتبہ آپ تک بیر پکاریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد تنہا تنہا نماز پڑھیں جماعت سے نماز نہ پڑھیں چاہشت کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح ساتھ بچے سے لے کر کے ساڑھے دس بجے تک کا وقت ہے اس درمیان کبھی بھی آپ چاشتی کی نماز عید کے بدل پڑھ سکتے ہیں اب رہی بات عید اور عید کی خوشیاں حاضرین یہ بات فطرتن ہے اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ہمارے گھر میں اگر میت ہو جائے تو ہم تین دن تک خوشی نہیں کر سکتے گھر میں جب ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم تین دن تک خوشیاں نہیں مناتے اب جبکہ ہمارے مسجدوں سے ازانوں کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم کو مسجدوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے مسجدوں میں سجدہ نماز کرنے سے ہم پر پابندی آید ہو گئی ہے قرآن کی تلاوت ہم مسجد میں تراوی میں نہیں سن سکتے ایسی پریشانیاں ایک میت سے بڑھ کر کے لیے بڑھ کر ہمارے اوپر ہیں ایسے صورت میں ہم شاپنگ کو جا کر کے مارکٹ کو جا کر کے خوشیاں منائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے مو دکھا سکتے ہیں میں بڑی ہی سیریس اور سنجیدہ طور پر یہ بات میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا بی چانل اور بیلگام ایکسپریس کے ماتحت کہ آپ اپنے طور پر چاشت کی نماز پڑھ لیں اور پھر اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے تسبیح تحلیل ذکر آسکار میں گزاریں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عید کے دن یہی کہا کرتے تھے کہ عید کا دن آج میرے لیے ہے یا میرے لیے وعید کا دن ہے عید مانا خوشی وعید مانا سزا تو بڑے بڑے بزرگانے دن اولیاء اللہ جب عید کے دن سزا کا دن سمجھ کر کے اللہ کے خوف سے گزارتے تھے تو یہ کرونا وائرس حکومت کی پابندیاں مسجدوں سے ہم کو جانے سے روکا جانا ایسی صورتحال میں بالخصوص ہماری خواتین مارکٹ کو نہ جائیں مارکٹنگ نہ کریں عید کی خوشیاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں اور دل جس کا مطمئن ہو جائے گا حقیقی خوشیاں اسی کو ملیں گی اب عید کے نماز کے مسائل میں آپ بالکل پریشان نہ ہو میرے پیرو مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اللہ سید محمد مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ نے پرسوں کے دن یہ اعلان کیا کہ نماز سے کسی کو روک نہیں ہے لیکن حالات کے مد نظر عید کی نماز اجتماعی طور پر ہم نہیں پڑ سکتے اس لئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز پڑھ لیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس کی وبا سے ہماری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے مسجدوں سے دوبارہ آواز آزان کی گونجنے لگے ہمارے لئے مسجد کے راستے کھلیں آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کریں گے بیلگام ایکسپریس کی جانب سے یہ نیوز آپ تک دی جارہی ہے اس نیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ نشر کریں السلام علیکم میزان ڈیولپورس اور مشتاق تحصیل دار تمام عالم کے امت مسلمہ کے خدمت میں عید الفطر کی اور خلوص مبارک بات پیش کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی